سورہ رات کی آیت چار سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سورہ میں مدہ وہی ہے جو پیچھے سورہ یوسف کا تھا اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کو ترتیب دیا ہے اس کے لحاظ سے یہ دونوں صورت طعام ہیں یعنی ان کی حیثیت ایک پیر کی ہے تاہم بنائے استدلال الگ الگ ہے وہاں ایک بڑے تاریخی واقعے سے دلیل دی گئی ہے یہاں انفس و آفاق کے حقائق زیر بحث ہے اس میں زمین و آسمان کی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا کر اب فرمایا ہے وَفِي الْأَرْدِكِ تَوْمُ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ عَانَابٍ وَزَرْهُمْ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُسٌ اور زمین میں پاس پاس کے قطے یعنی ایک ہی زمین ہے ایک ہی وقت میں وجود پذیر ہوئی ہے جب اس کو کھیتی کے لیے تیار کرتے ہو تو ایک کھیت یہاں بنتا ہے ایک اس کے ساتھ بنتا ہے یہ نہیں کہ یہ کھیت زمین پر ہے اور وہ کسی اور آسمان پر ہے ایک ہی جگہ پر پاس پاس کے قطے ہیں ان میں کیا کچھ اٹھتا ہے کیا کچھ نعمتیں یہ زمین اگل دیتی ہے کیا کیا بہاریں دکھاتی ہے فرمایا کہ اور زمین میں پاس پاس کے قطے ہیں ذرا ایک نگاہ دوڑاؤ وَجَنَّاتٌ مِّنْ آنَاقٍ ہنگوروں کے باغ ہیں یہاں دیکھو وَزَرٌ غلے ہوئے ہوئے ہیں کھیتیاں لیلہ ہا رہی ہیں اس سے آگے نگاہ دوڑاؤ وَنَخِيلٌ خجور کے درخت پھر ذرا ان میں سے الگ الگ کر کے دیکھو سنوانن وَغَيْرُ سِنوان جڑوان بھی ہیں اور اکیرے بھی ہیں یسکا بِمَائِنْ واحد ایک ہی پانی سہراب کر رہا ہے زمین سے نکالتے ہو تو ایک ہی پانی آسمان سے برستا ہے تو ایک ہی پانی سب ایک ہی پانی سے سہراب ہوتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُلُ لیکن ان کے پھلوں کو دیکھو تو ایک کو ہم دوسرے پر کیسی برتری دے دیتے ہیں تو یہ تصویر جو کھیتی کی تصویر ہے باغات کی تصویر ہے وہ سامنے رکھی ہے اس میں یہ جو فرمایا جن میں جڑوان بھی ہیں اور اکیرے بھی خجور کے درختوں کے بارے میں اس کی بینے وضاحت کی ہے کہ درختوں کی نش و نماء میں جو فرق پیدا ہو جاتا ہے یا اس کا ذکر ہے تو ناچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک ہی جڑ سے کئی کئی تنے پھوٹ نکلتے ہیں اور کہیں ایک ہی طرح نکلتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بیج بویا ہے جس طرح ہم تراش خراش کے ایک کرسی یا ایک میز بنا دیتے ہیں درختوں کا پودوں کا اور کھیتی کا معاملہ بھی یہی ہے اس میں اللہ تعالی بڑا تنبو پیدا کر دیتے ہیں صورت میں شکل میں کہنے کو تو سب عام کے درخت کھڑے ہیں لیکن اگر ایک ایک پہ نگاہ ڈالو تو ہر درخت اپنی ایک شخصیت پیدا کر لیتا ہے یہی حال پھولوں کا پودوں کا ہے دکت نظر سے دیکھئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی اس کائنات کے پروردگار نے جدت کے کئی رنگ دکھا دی ہے بڑی بوکہ نمونی بڑی گونہ گونی ہے قرآن مجید نے جو استدلال کا طریقہ سکھایا ہے اس کے بہت امدہ نمونے اس سورہ میں سامنے آئیں گے یعنی ہم استدلال کیسے کرتے ہیں جب کسی چیز پر ریزنگ کرنی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہر دلیل کی بنیاد وجودی حقائق پر ہوگی وجودی حقائق وہ چیزیں ہیں جو بغیر فکر و نظر کے برائے راست ہمارے ادراک میں آتی ہیں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اپنے سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہوں اپنی حد نگاہ تک وسیع کائنات کو دیکھتا ہوں یہ چیزیں اپنی وسط کے ساتھ بھی ہمارے ادراک میں آتی ہیں اور ذرا دکتے نظر سے دیکھا جائے تو بعض اوقات بڑے غوامز کے ساتھ بڑی گہرائی کے ساتھ بھی سامنے آتی ہیں اس طرح بھی آتی ہیں کہ ایک فلجملہ تاثر پیدا ہوتا ہے اور اس طرح بھی آتی ہیں کہ ایک ایک ذرے پر نگاہ ڈالی جائے تو ایک دنیا سامنے آ جاتی ہے لیکن یہ جو کچھ ہے جیسے ہم اپنے حواس سے مشاہدہ کرتے ہیں عام طور پر حواس کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو باہر دیکھی جانے والی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے میں آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں میں کانوں سے کیا سنتا ہوں لیکن اگر آپ اپنے ادراک کا جائزہ لیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ حواس صرف ظاہری نہیں ہے یہ باطنی بھی ہے یعنی میں آفاق کا مشاہدہ کرتا ہوں یا اپنے خارج کا مشاہدہ کرتا ہوں اس میں شبہ نہیں کہ ان ظاہری حواس سے کرتا ہوں لیکن میرے باطن میں کیا گزر رہا ہے میرے محسوسات اس میں بھی برائرہست ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنے شعور کو برائرہست دیکھتا ہوں میں اپنی عقل کو برائرہست محسوس کرتا ہوں میں اپنے باطن میں گزرنے والے درد و غم کو رنج و علم کو برائرہست محسوس کرتا ہوں میری محبت اور میری نفرت یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی دوسرے سے معلوم کرنا ہوتی ہے یہ برائرہست میرے سامنے آ جاتی ہے تو میرا باطن بھی میرے حواس کی گرفت میں ہے اور ظاہر میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں اپنے حواس ہی سے اپنے ادراک کی گرفت میں لاتا ہوں یہ وجودی حقائق ہے یعنی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے کسی بحث و نظر کی ضرورت نہیں ہے بس وہی معاملہ ہے کہ جب ذرا گردن رکھائی دیکھ لی یہ ہمارے گرد و پیش میں ہے صرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ برائرہست ادراک کی چیزیں ہیں جن سے ہٹ کر کوئی استدلال نہیں قائم کیا جا سکتا یعنی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس سے ہٹ کر جب آپ استدلال کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو اوہام کے سپورٹ کر دیں گے صحیح استدلال اس کو آپ سائنٹیفک استدلال اب کہتے ہیں وہ وجودی حقائق کے مطالعے سے پیدا ہوتا ہے اور یہ مطالعہ جتنا گہرہ ہوگا جتنا غائر نظر سے کیا جائے گا اور جتنا مقصد کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا اتنا ہی یہ بنائے استدلال کو زیادہ بہتر طریقے سے فرام کرے گا یہ حقائق جن کو ہم وجودی حقائق کہتے ہیں جیسے ہی میرے یا آپ کے ادراک میں آتے ہیں تو یہ میرے اندر یعنی ہر انسان کے اندر موجود اس فیکلٹی کو تحریک دیتے ہیں جس کو ہم عقل کہتے ہیں اسی کو آپ نظر سے بھی تعبیر کرتے ہیں علمی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ادراک بالحواس ہے اور یہ نظری علم ہے نظری علم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے جو وجودی حقائق ہمارے سامنے آئے ان کا تجزیہ کیا تو ان کے لوازم کے طور پر بعض باتیں ہم کو ماننا پڑی یعنی یہ ہے تو پھر یہ ہوگا یہ اس طرح ہے تو پھر یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا یا اس طرح لازمن ہونا چاہیے یہی وہ چیز ہے جس کو نظری استدلال کہا جاتا ہے تو قرآن مجید ہمارے سامنے استدلال کے جس طریقے کی وضاحت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی توجہ ان چیزوں پر ہونی چاہیے جو وجودی حقائق ہیں یعنی جو ہمیں میسر ہیں جو ہمارے ادراک میں آ رہے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی دیکھئے یہ کھیتی ہے یہ پاس پاس کے کتے ہیں یہ انگوروں کے باغ ہیں یہ اگے ہوئے غلے ہیں یہ خجور کے درخت ہیں ان میں کتنی وہ کلمونی ہیں یہ کتنے گونہ گون ہیں ذرا دیکھو ایک ہی پانی آتا ہے سراب کرتا ہے پھر ان میں سے کسی کا پھل ناپس پیدا ہوتا ہے اور کسی کو اللہ تعالی بہت ذائقہ بہت خوشبو دے جاتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ وجودی حقائق ہیں یعنی آپ کے سامنے پڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو آپ اپنے حواس سے ادراک میں لاسکتے ہیں اگر کسی آدمی کی توجہ نہیں ہے تو صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے اس میں استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بنائے استدلال ہے یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے اب ریزننگ ہوگی جس سے استدلال کیا جائے گا استدلال اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے لازمی اقلی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی جب استدلال کرنا ہو تو سب سے پہلے قریب ترین چیز اور قریب ترین چیزوں میں سب سے بڑی وجودی حقیقت کو بنائے استدلال بنانا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ میرا اپنا وجود ہے یعنی وہ چیز کے جو میرے ظاہر باطن ہر لحاظ سے میری گرفت میں ہے جس کے لیے مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے اوہام میں مبتلا کر دے گا تو میرا اپنا وجود اس کو صرف اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی استدلال کہاں سے شروع ہوگا اس کو صرف اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنی وجودی حقیقت کے لحاظ سے کیا کوئی بنی ہوئی چیز ہے اس کے لیے بھی کسی نظر کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس طرح بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بہت عالی درجے کی فکٹری میں یا مسنہ میں آپ جائیں اور وہاں چیزوں کوئی پدا سے بنتے ہوئے دیکھیں تو یہ بڑا غیر معمولی منظر ہوتا ہے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ضرورت سے آفتاد پیدا کیا جاتا ہے کیسے یہ چیز بنتی ہے انسان یا میں کیسے بنتا ہوں اس میں خام مال کیا چاہیے وہ بھی اب ہمارے علم میں یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرورت ہے وہ مشاہدے میں آ گیا ہے اس کے لیے کسی نظر و استدلال کی ضرورت نہیں پہلے اس کو ہم ذرا اور خام صورت میں دیکھتے تھے یہ گوشت کھا لیا ہے یہ سبزی کھا لی ہے یہ پھل کھا لیے ہیں اب ہم اس کو اناثر میں تقسیم کر کے بھی جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ خام مال ہے یہ اس فیکٹری میں اس مسنہ میں ڈال دیا جاتا ہے پھر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں اس سے قطرہ عاب بنتا ہے یہ معلوم ہے کہ اس سے ایک پیزہ بنتا ہے یہ معلوم ہے کہ ان دونوں کا ملاب کس طرح سے ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے کیا کیا احتمام ہمارا اپنا وجود کرتا ہے کہ خوراک بہم پہنچے نشو نما ہو اور گویا یوں سمجھیں کہ وہ پورا معمل وہ پوری فیکٹری وہ پورا مسنہ ہمارے سامنے ہے جس میں ہم بننا ہے یعنی اس میں کوئی چیز اب چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی انسان اس کو دیکھتا تھا لیکن وہ دیکھنا اتنا سائنسی اور اتنا دقیق نہیں ہوتا تھا اب وہ دقیق تر ہو گیا ہے لیکن اگر غور کریں تو ہے ایک وجودی حقیقت یعنی حواس کا ادراک ہے ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے کسی چیز کو ہم اگر ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے تو خردمین سے دیکھ لیا ہے لیکن دیکھ لیا ہے تو وہ ہمارے حواس میں ہے ہم کیا ہیں ہم ایک مخلوق ہیں یہاں ابھی یہ بحث نہیں ہے کہ خالق کون ہے ہم مخلوق ہیں یہ ایک وجودی حقیقت ہے یعنی اس چیز کے بارے میں کسی بحث و نظر کی گنجائش نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ میں اپنے آپ کو اپنے ظاہری وجود میں دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے مخلوق ہونے کو بھی دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں ایسے بن رہا ہوں میں بنایا جا رہا ہوں اس سے جو اقلی سوال پیدا ہوتا ہے وہ پھر اب مجھے نظر و استدلال کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ کہ اگر میں مخلوق ہوں اور جس طرح کے واقعہ ہے کہ میں مخلوق ہوں تو میرا خالق کون ہے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں یہی کائنات میری خالق ہے یعنی یہ کائنات جس کے زمان مکان جس میں مادے کی افراد میری باہر کی نگاہوں کے سامنے یہی کائنات میری خالق بھی ہے یہی مجھے بنا رہی ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے ماورہ ایک ہستی ہے علیم و حکیم ہستی جس نے مجھے بنایا ہے اور وہی ہے جو اس کائنات کی بھی خالق ہے یہ دو جواب ہے ان میں سے پہلے جواب اور دوسرے جواب میں تقابل بھی انسان کر سکتا ہے اور دونوں کے ماخص کو بھی دیکھ سکتا ہے اس کے بعد استضلال آگے بڑھتا ہے یہاں میرے پیش نظر اس استضلال کو آخر تک بیان کرنا نہیں ہے یہ بتانا ہے کہ اس کی پدا کیسے ہوتی ہے اور قرآن مجید کیوں ہمارے سامنے وجودی حقائق کی فرست بنا کر رکھنا شروع کر دیتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خلق کے عمل کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی خلق ہو رہا ہے اور خلق علم کے ساتھ ہو رہا ہے حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے تنوہ کے ساتھ ہو رہا ہے جدت ترازی کے ساتھ ہو رہا ہے غائد کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی یہ اصل میں وجودی حقائق ہے یہ تو دیکھے جانے چاہیے یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مخلوقات ہیں مخلوقات ہیں تو عقل یہاں پہنچا کے کھڑا کر دے گی پھر اس کا خالق ہونا چاہیے اب صرف جواب کا جائزہ لینا ہے کہ کون سا جواب زیادہ معقول ہے کہ اس کے پیچھے کتنے بڑے حقائق ہیں اور دوسرا جواب اگر انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے تو خود انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی کیا دلیگ ہے یعنی پھر استدلال آگے بڑے گا لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں انگوروں کے باغ ہیں کھیتی ہے خجور کے درخت ہیں جن میں جڑوان بھی ہیں اور اکیرے بھی سب ایک ہی پانی سے سہراب کیے جاتے ہیں لیکن ان کے پھنوں میں ہم ایک دوسرے کو برتری دے دیتے ہیں ان فی ذالک الا آیات اللہ قومی یا قلون یہ دیکھئے بنائے استدلال میں اب نظر زیر بیس آگی یعنی یہ تو وجودی حقائق ہے اندے نہیں ہو تو دیکھ سکتے ہو اندے ہو تو آنکھوں کا علاج کراؤ لیکن یہ تو وجودی حقائق ہے ان کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ان میں جو چیز چھپی ہوئی ہے جس طرف تمہیں جانا ہے وہ اب تمہیں دریافت کرنی ہے اور جانتے ہو کہ وہ چیز کیسے دریافت ہوگی اس کے لیے ہم نے تمہیں عقل دی یعنی اب بحث و نظر کے لیے استدلال کے اگلے مقدمے کی طرف توجہ دلا دی ان فی ذالک الا آیات اللہ قومی یا قلون یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو عقل سے کام لیں یعنی یہاں تک تو مشاہدہ تھا یہاں تک تو حواس تھے یہاں تو تم سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے کھیتی کے لیے یہ کھیتی ہے باغ کے لیے کہ باغ ہے خجور کے لیے کہ اس پر پھل لگا ہوا ہے اس کے لیے اقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہ وجودی حقائق جب گرفت میں آگئے تمہارے ادراک میں آگئے اب دیکھو کہ ان میں کوئی نشانی ہے تو وہاں سے پھر آگئے استدلال شروع ہوگا وہ نشانی کیا ہے یعنی ان میں سے ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے ان میں غیر معمولی قدرت حکمت اور علم کا اظہار کیا ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بنے ہوئے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کے بننے کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ کون خالق ہے اور اس نے ان کو کس مقصد سے بنایا ہے یہ دو سوال ہیں اس کے لئے فرمایا کہ دونوں سوالوں کے لئے اب آنکھیں نہیں کام آئیں گی اب کان نہیں کام آئیں گے اب عقل کام آئیں گے اب یہاں اقلی استدلال ہوگا لِقَوْمِ يَا قِلُونَ اب اسی پر آگے پھر کیا خوب استدراک کیا ہے پیچھے بات یہ تھی کہ انہیں بڑا تاجب ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی تو یہ حقائق سامنے رکھ کر اور عقل کو محمیز دے کے کہ اب غور کرو فرمایا اب اگر تاجب کرو یعنی تمہیں اس پر تاجب تھا کہ یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر یہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا ارشاد ہوا کہ اب اگر تاجب کرو تو تاجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یعنی تاجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اس پر ہونا چاہیے کہ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یعنی اس پر تاجب ہونا چاہیے الڑ دیا قرآن مجید نے اس سارے استضلال کو اب اس میں چند چیزیں ہیں جن کی مزید وضاحت سن لیجئے یہ جو فرمایا تھا کہ عقل والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں نشانیاں ہیں اس میں کس پہلو سے نشانیوں کی طرف توجہ جلائی ہے یعنی وہ کیا وجودی حقائق ہیں جن کو یہاں نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے اس کو میں نے جامعیت سے بیان کر دی ہے اگرچہ وضاحت ابھی کر دی یعنی اس بات کی نشانیاں کہ کائنات کا خالق زمین کی پیداوار میں کس قدر تنوو رنگہ رنگی جدت اور بو کلمونی کے ساتھ اپنی ہماگیر قدرت اور اپنے بے خطا علم و حکمت کو نمائن کرتا ہے یعنی اس کا علم بھی ظاہر ہو گیا ہے وہ ایک وجودی حقیقت بن گیا ہے کس کا علم ہے یہ نظر و استدلال کا معاملہ ہے اس کی قدرت بھی دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح جدت رنگہ رنگی تنوو اور بو کلمونی نظر آ رہی ہے یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلا کے میں نے جس طرح کہہ رس کیا اکل کو محمیز دی تھی اب تم اپنا کام شروع کرو یعنی ادراک تو اپنا کام مکمل کر چکا چیزیں آگئے ہی سامنے اب تم دیکھو کہ اگر یہ سب مخلوق ہے اور اگر اس میں کسی علم کسی حکمت کسی قدرت کا ظہور ہوا ہے تو پھر وہ کس کی قدرت ہے کس کا علم ہے وہ کس کا دست قدرت ہے جس نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے اب غور کرو اس بات کے اوپر یہ تاجب کا جو یہاں پہ ذکر کیا اور پھر اس کو ایک خاص طریقے سے خود مخاطبین پر رٹ دیا ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے حاشیے میں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بات پر تاجب کرنا ہے تو زمین و آسمان کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ان لوگوں کی بات پر تاجب کرنا چاہیے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تاجب کرتے ہیں ان پر تاجب کا اظہار کرنا چاہیے یہ نشانیاں تو پکار پکار کر شہادت دے رہی ہیں کہ جس خدا نے اپنی مخلوقات میں کمال حکمت کے یہ نمونے دکھائے ہیں اس کا کوئی کام بیابس نہیں ہو سکتا یعنی یہ قدرت یہ حکمت ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے بس چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مر کے مٹی میں مل جائیں گی یہ عبس ہے یہ بے فائدہ ہے یہ بے مصرف ہے یہ بے غائت ہے یہ بے مقصد ہے تو یہ کائنات اپنے وجود سے یعنی ان وجودی حقائق سے جس میں علم قدرت اور حکمت کا ظہور ہو رہا ہے کس کی قدرت ہے کس کی حکمت ہے یہ بات کا مسئلہ ہے ہو رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے اور جب وہ ایک واقعہ ہے اور اس کمال حکمت کے نمونے دیکھتے ہو تو اس کا عقلی نتیجہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا گیا یہ نہیں ہو سکتا یعنی نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبس ہے بیکار ہے بے فائدہ ہے اس کا کوئی کام بھی عبس نہیں ہو سکتا یعنی بے فائدہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اسے یوں ہی خاک میں گم کر دے یعنی مخلوق کونسی ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ایک ایسی مخلوق جو اپنے اندر بے پناہ گونہ گونی رکھتی ہے یعنی یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں یہ باغ اور کھیتی جو اس کے کام کے لیے اور اس کی ضرورتوں کے لیے پیدا ہے خود انسان کتنی غیر معمولی ہستی ہے اس کے علم کو دیکھو اس میں موجود حکمت کو دیکھو اس میں پوشیدہ امکانات کو دیکھو اس کی بالکوہ صلاحیتوں کو دیکھو اس کے شعور کو دیکھو اس شعور کی منزلیں متین کرو اس کے ماضی اور حال کو دیکھو یہ سب دیکھنے کے بعد کیا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور میرا کوئی خالق ہے تو وہ ایسی شعور رکھنے والی مخلوق کو اس طرح کے جذبات رکھنے والی مخلوق کو اس طرح کی خواہشیں اور امنگیں رکھنے والی مخلوق کو اس طرح اپنی عبدیت کی طلب رکھنے والی مخلوق کو یوں ہی خاک میں گم کر دے گا اور اس کے لیے کوئی ایسی دنیا نہیں بنائے گا جہاں اس کا باطن یعنی کس کا انسان کا باطن ہر لحاظ سے اس کے ظاہر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے ظاہر کیا ہے فنا ہر چیز فنا کی طرف بڑھ رہی ہے یا فنا ہو جاتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور باطن باطن عبدیت کی شدید طلب کے ساتھ سلگ رہا ہے ان دونوں کو ہم آہنگ ہونا چاہیے یہ دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے یہ اس جانب توجہ دلائی ہے جس کو قرآن نے یہاں تعجب کے لفظ سے کہ تعجب تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو اس کے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی مٹی ہو جائے گا ہماری بات پر تعجب کا کیا سوال اب اگر تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ علم استدلال نے یہ نتیجہ نکال کے رکھ دیا ہے یعنی انہوں نے اپنا مشاہدہ کیا اور جب یہ سوال سامنے آیا کہ یہ تو سراسر مخلوق ہے پھر اس کا خالق ہونا چاہیے اور جب یہ بتایا گیا کہ اس کا خالق کلیم و حکیم ہستی ہے یعنی انبیاء کی طرف سے بتایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو اس نے بات کی ہے ہماری طرف وحی کی ہے ہمیں اپنی صفات سے عاشنا کی ہے ہم پر اپنی کتاب نازل کی ہے یعنی اس طرح سے شہادت فرام کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر آدمی سر جھکاتا فرمایا کیوں انکار کر دیا گیا یعنی کیا عقل کہتی ہے کہ انکار کر دیا جائے یا علم کہتا ہے کہ بیمانی بات ہے اب یہاں پر وہ ساری تائیدی شواہد ہیں جو پھر قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اپنی صداقت کے دلائل تو الگ جب وہ یہ بات بیان کرتے ہیں تو اس بات کو تمہارا باطن کیسے لپک کر قبول کرتا ہے عقل کیسے اتمنان محسوس کرتی ہے تاریخ کیسے اس کی شہادت دیتی ہے انسان کا جو کچھ بھی فکری استدلال کا سفر ہے وہ کس طرح اس پر مہرے تصدیق سب کرتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہیں وہ اب تائید میں آتی ہیں اب دیکھئے کہ جب یہ بیان کر دیا کہ یہ سب تو ایسے ہے یعنی اگر یہ نشانیاں تمہارے سامنے آئیں اور عقل بیدار ہو تو نتیجہ وہ نکلنا چاہیے تھا کیوں نہیں نکلا بدی ہی نتیجہ دوسرے نتیجے کی طرف تو التفات بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہی کائنات بناتی ہے یہی خالق ہے اور پھر بے مسرف پیدا کر کے بے غائط پیدا کر کے مار دیتی ہے یہ تو قابل التفات نتیجہ بھی نہیں تھا کیوں تم اس پر راضی ہو گئے فرمایا اس لیے راضی ہو گئے کہ ماننے کو جی نہیں چاہتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے انکار کا فیصلہ کر لیا تیہ کر لیا ہے کہ نہیں نہیں ماننا تو اس کے پیچھے زد اور ہٹ درمی ہے اس کے پیچھے گریز اور فرار ہے اس کے پیچھے استضلال نہیں ہے استضلال تو دو قدم آگے چلنے نہیں دے گا اس سے مختلف راستے پر لے جا نہیں سکتا اور اس کو پروردگار کے انکار سے کیوں تعبیر کیا درانحالے کے زیر بحث آخرت ہے اس وجہ سے کہ قرآن کے نزدیک اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو خدا کو ماننا نہ ماننا برابر ہے یعنی کوئی دونوں میں پھر فرق نہیں ہے یعنی مان کے رکھ دیا تب بھی یہی مر گئے نہیں مانا تب بھی یہی مر گئے پھر تو وہ دوسری بات زیادہ قابل قبول ہے یعنی اگر کوئی انجام نہیں ہے مراکات نہیں ہونی جو میرا باطن ہے اس کو ظاہر سے ہمہنگ نہیں ہونا اگر یہ سب نہیں ہونا ہے تو پھر دوسرا جواب زیادہ کرینے کیا زیادہ قابل قبول ہے کہ یہ کائنات پیدا کرتی ہے اس لیے یہ کہا کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ صرف آخرت کو نہیں مانتا وہ اصل میں خدا کو بھی نہیں مانتا اس کو پروردگار کے انکار سے تعبیر کیا اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے فرمایا ہے کہ آخرت کا انکار در حقیقت خدا کا انکار ہے کیونکہ آخرت کے انکار کے بعد خدا کے اقرار کے بھی کوئی مانی نہیں بے مانی ہو گیا بے مقصد ہو گیا کوئی فائدہ نہیں کیا کیا آپ نے مان کر یہ اگر غور کیجئے یعنی کیا چیز آخرت کا انکار یہ اگر غور کیجئے تو خدا کی تمام آلہ صفات قدرت ربوبیت علم اور حکمت کا انکار ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ کوئی تھا جس نے بنا تو دیا ہے لیکن نہ اس کے بنانے میں کوئی مقصد نہ اس کی تخلیق میں کوئی علم نہ حکمت نہ غائد پھر یہ وہی بات ہے اس کو قرآن نے بیان کیا کہ پھر تو کھلنڈرے کا کھیل ہوا چنانچہ جو شخص ان صفات کے بغیر خدا کو مانتا ہے اس کا ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہیں تو ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے اور جب اس کا انکار کر دیا ہے تو یہی ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں یہی دوزخ کے لوگ ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہے ہیں یعنی یہ زدی یہ ہٹ درم یہ معاند ہیں جن کے لیے میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہوئی ہے اس میں یہ جو فرمایا کہ یہی ہیں کہ جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں یہ بڑی بلیق تعبیر ہے اس کو ہم ذرا مزید سمجھیں گے ہمارا وقت ختم ہو گیا اقولو قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم ایسائی بسکر